ناظرین نیوزیلینڈ کے خلاف کراچی میں کھیلے جانے والے پہلے ونڈے میچ میں چھے وکٹوں کی شاندار فتح کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے دوسرے ونڈے میچ کے لیے پلینگ الیونڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ناظرین حیران کون طور پر دوسرے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الیونڈ میں بہت بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں ناظرین دوسرے ونڈے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الیونڈ میں کونسی بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور یہ میچ کب اور کتنے بجے کھیلا جائے گا مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے چھوٹی سی خاص ویڈیو میں آگے ہیں اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ان تک ضرور دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سچے فینہ اور پاکستان کی پہلے ونڈے میچ میں جیت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم دوسرے ونڈے میچ میں جیت کر سیریز بھی اپنے نام کر لے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دینا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا ونڈے میچ گیارہ جنوری کو پاکستانی وقت مطابق دوپیر کے دو بج کر تیس منٹ پر کھیراچی کی انٹرنیشل سٹیڈیا میں کھیلا جائے گا اگر اس میچ میں پاکستان کی پلائنگ الیون میں آپنرز کی بات کیجئے تو نمبر ون پر ہوں گے فخر زمان نمبر ٹو پر شان مسود کو امام اولا کی جگہ کھلایا جا سکتا ہے نمبر تین پر کپتان بابا رازم نمبر چار پر وکٹ کی پر بلے باز محمد ازوان نمبر چھ پر حارس سویل نمبر سات پر آغس سلمان نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر حارس روف نمبر دس پر نسیم شاہ کی جگہ فاسٹ بولا شاہ نواز دانی کیلیں گے جبکہ نمبر گیارہ پر لیکس پینر میر حمزہ ہوں گے